بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ جس طرح سے ان کے تھوک کے حساب سے جو ہے کاغذات مسترد کیے گئے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جو وہ جماعتیں تھیں چاہے وہ پی ڈی ایم کیا حصہ رہیں چاہے وہ پی پلیس پارٹی ان تمام وہ جماعتوں کے کاغذات جو ہیں ان کے اس حوالے سے اتنی کوئی شکیتیں نہیں آئیں اگر کسی کے مسترد وہ کیے گئے ہیں تو وہ جان پوچھ کر کرائے گئے ہیں اب جو ہے اب پی ٹی آئی والے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مشکل کے اندر ہیں اور اسی طرح جو ہے آئیس کے اندر یہ جو الیکشن اور آئیس میں تمام پارٹی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز اور اسی طرح طاقتور جو ہے نا وہ سب پریشان ہیں اس پر جو ہے ڈیٹیل سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ تحریک انصاف کیسے جو ہے ان یہ جو سختی ہیں کرائسز ہے مشکل ہے کیسے نکلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے تین ماہ پہلے ہی یہ حکمت عملی اپنی بنا لی تھی اس پر بات کریں گے اور پھر دوسرا موضوع ہوگا ہمارا تحریک لبیک اور پاکستان سنی تحریک کا اتحاد کیا ان کا ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہیں تو اس پر جو ہے تھوڑی سی بات کریں گے اب آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک وہ طرف کے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے جو یعنی امید وران کے کاغذات ہیں وہ بڑے تھوک کے حساب سے جو ہے مسترد کیے گئے ہیں اور اس طرح کی یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لے سکے لیکن عدالتیں جو ہیں تحریک انصاف کے جو امید وران ہیں جن کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں ان میں عمران خان ان کے کاغذات کو جو ہے مسترد کیا گیا ہے حماد عزر کے کاغذات کو مسترد کیا گیا ہے اسی طرح عثمان ڈار کی والدان کے کاغذات کو مسترد کیا گیا ہے قاسم سوری علی محمد خان یعنی مین جو کریم ہے یعنی طریقہ انصاف کی جو بڑے یعنی نام ہے ان کے کاغذات کو جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے یہ الیکشن انوکھا الیکشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو کچلنے کے لیے جو ہے دو سال سے زائد کارسا ہو گیا ہے مسلسل جو ہے ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے دھونس دھاندلی دھمکییں جو ہیں اغواد سب جو ہے یعنی وہ کیا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح شاہ محمود صاحب پر جو ہے یعنی ان کو تھڑے وہ مارے گئے مکہ ان کو جو ہے وہ مارا گیا ان سے بتمیزی کی گئی حالانکہ وہ ایک شریف نفس جو ہے انسان ہے اور ایک پیر وہ گھرانے سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے عقیدت مند ہیں تو ان کے جو عقیدت مند ہیں ان کو بھی اشتال یہ لائیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے تو صورتحال اب یہ دیکھ لیں کہ سنم جعوید ایک عام ورکار ایک عام کارکن پر طریقہ انصاف کی لیکن مریم نواز ان سے خوف زدہ جب یہ لے والا جائے تو پھر سمجھ جائیں عمران خان جیت چکا ہے عمران خان کا اعلان ہونا باقی ہے ان کی جیت کا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو ہے یعنی امپیر کو ساتھ ملا کے تماشائیوں کو بھی ساتھ ملا کے اپنے فیلڈروں کو بھی ساتھ ملا کے تو پھر بھی جو ہے یعنی کھیل ان کے کابو میں نہیں آرہا یہ اب وہ صورتحال ہو چکی ہے گیم از اوور عمران خان جیت چکے ہیں اور اب صورتحال آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی پارٹی نے ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا ہے عمران خان نے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ عام ورکر جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں میڈیا سے ان کا تعلق اور جس طرح سے اس نے چیل کاٹی ہے کمال کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے طریقہ انصاف کے بارے میں ان کے یعنی جو کارکنان کے بارے میں مولانا فضل ورمان وہ تھٹھا اڑاتے تھے اسی وہ طرح جو ہے دوسرے نون لیگ پپلے پارٹی وہ تمام لوگ جو ہے ان کا مزاک اڑاتے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو ممی ڈیڈی ہیں اور یہ برگر کھانے والے ہیں لیکن انہوں نے کمال کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں جو استقامت سنب جعوید نے دکھائی ہے جس طرح سے انہوں نے قید کاٹی ہے جس طرح سے حوصلہ انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے جس طرح سے وہ حوصلے میں رہی ہیں تو اس کی مثال جو ہے نہیں ملتی آپ خواتین کے اندر اور یہ جو ہماری یعنی یہ جو وہ تاریخ ہے وہ جمہوریت کی پاکستان کے اندر تو اس میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کس طرح سے خواتین کو جو ہے یعنی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے ان کو جو ہے چھکانے کے لیے کیونکہ خواتین جو ہے ملک کی یہ یعنی ملک کا جو ہے 52% ہیں آپ اندازہ اے کر لیں اور وہ پہلی بار اس طرح سے خواتین جو ہے شاہست کے اندر متحرک ہوئی ہیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے متحرک نہیں ہوئی اور آپ یہ دیکھیں کہ 30-35 فیصد 40 فیصد جو ہے ووٹنگ ہوتی تھی پاکستان کے اندر لیکن اب کی بار جو ہے ووٹ 60 فیصد سے بھی اوپر جانے کا جو ہے امکان ہے جس طرح سے یعنی کوشیں وہ کی جا رہی ہیں ڈرائیا ڈھمکایا جا رہا ہے تو صورتحال یہ ہو چکی ہے ڈرانے ڈھمکانے کے باوجود ٹاچر کے باوجود تشدد کے باوجود عمران خان جیت چکا ہے وہ چاہے بیر ہو چاہے وہ جیل کے اندر ہو اب وہ جیل میں بیٹھا جو ہے عمران خان یہ کہتا تھا کہ بھی میں آگر اقتدار سے مجھے بے دخل کیا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو وہی صورتحال ان کا جو قول تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا کے پریشان ہے یعنی نون لگ وہ پریشان ہے وہ امید وارو کا اعلان نہیں کر پا رہی ہے ان کے اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں اختلافات ان کے اندر سامنے آ رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ نون لگ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے گراؤنڈ ریالیٹی سب کو وہ پتا ہے علم ہے اور عوامی رد عمل کا یعنی خوف کے ہم کیسے اس کا سامنا وہ کریں گے تو صورتحال کسی بھی طرح جو ہے یعنی نون لگ کے لیے پپلیس پارٹی کے لیے مولانا فضل اور امان کے لیے اور اسی طرح اے ان پی کے لیے کسی بھی طرح سوٹ ایبل ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کے لیے کوئی بہتر ہے جتنا بھی آپ تاریخ یعنی وہ تاخیر کریں گے الیکشن میں اتنا ہی عوام بپھرے گی عوام کے جذبات ان کے ایموشنل یعنی یعنی وہ ہوں گے کہ بھے ظلم کیا جا رہا ہے مہنگائی کا آپ وہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی فورٹی تھری وہ پرسنٹ جو ہے بڑھ چکی ہے اور صورتحال اب کسی بھی وہ طرح کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو برحال عمران خان جیت چکا ہے الیکشن یعنی اگر ہوتے ہیں تو اس میں بھی اگر نہیں ہوتے پھر بھی عمران خان جیت چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیر رہ کر بھی اور یعنی الیکشن کے امیدواروں کو اعلان نہیں کر پا رہے یہ آزاد رہ کر بھی جو ہے یعنی اپنے امیدوار اپنے وہ کمپین نہیں چلا پا رہے ہیں لیکن عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو ہے یعنی ان کی کمپین بھی وہ چل رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ انتظامیاں پولیس جو کارکنان پی ٹی آئی کہ ان کے گھروں میں وہ داخل ہوتی ہے ٹاچر کرتی ہے مار پیٹ کرتی ہے اسی طرح جو ہے ان پر وہ تشدد کرتی ہے اشیاء کو گھرے لیو اشیاء کو توڑا جاتا ہے لیکن ڈٹھے ہوئے ہیں لوگ اور اب جو ہے انتظامیاں بھی جو ہے وہ تھک ہو چکی ہے اور اصحاب ان کے جواب وہ دے رہے ہیں اور عوامی رد عمل کا بھی یہ خوف ہے بند وہ کمرو میں اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ تشدد بھی کر لیا مار پیٹ بھی کر لی ٹاچر بھی کر لیا دھونس دھمکییں تمام قید و بند میں رکھ کر بھی کر لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹنے والے نہیں ہیں جو ان کے حقیقی کارکنان تھے جو پی ٹی آئی کا حقیقی سرمایہ تھے جو بیر سے آئے تھے جو اڑان بھر کر دوسری پارٹیوں سے وہ تحریک انسام میں آئے تھے وہ چلے گئے اور ان کا ٹھکانہ جہاں پر تھا وہ وہ چلے گئے لیکن آپ اس صورتحال کے لیے عمران خان میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان پلٹ کر جھپٹ کر کیا وار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب تک حکومت طاقتور حل کے نون لیگ انتظام پولیس جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کر رہی تھی اور تحریک انصاف عمران خان وہ جو ہے پلٹ کر ایسا وار کریں گے کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بہت ہی آگے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں چاہے وہ نون لیگ ہو پیپلیس پارٹی ہو چاہے ہمارے طاقتور حلقے ہوں اور چاہے مولوی فضل الرحمان ہو وہ اسی کی دائی میں جی رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کے دماغوں میں کوئی بات ایسی نہیں آ رہی ہے ان کو یعنی کہ ہم کیا کریں کیا سوچے وہ ہتھ کندے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ پرانے ہتھ کندے استعمال کیے جاتے تھے تو اب صورتحال یقینی طور پر جو ہے ایستہ ایستہ جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ جا رہی ہے اور عمران خان کے حق میں جا رہی ہے لوگ جو ہیں اب یعنی ان کو ہمدردی جو ہے ہو رہی ہے چاہے وہ عمران خان کیونکہ قید کے اندر ہیں ان کے کارکنان سے یعنی نجی طور پر اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے زیادتی ہو رہی ہے عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے چاہے نون لکھ کے لوگ ہوں ان سے بھی جو ہے اگر زیادتی طور پر جو ہے یعنی وہ پوچھا جائے کہ بھی آپ بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں آپ کا خیال ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اماندار اندھمی ہے وہ جیل کے اندر بند ہے تو اسی طرح جو ہے اب عمران خان کی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے اور اس حکمت عملی سے جو ہے چاروں شانے جو ہے چت ہونے جا رہی ہے نون لیگ اور نواز شریف ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور جب پلٹ کر جو ہے عمران خان وار کریں گے تو ان کے چودہ طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف اور یہ ٹاپک ہے تحریک لبیق اور پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے اس حوالے سے اطلاعات ہے کہ تحریک لبیق کراچی کی جو قیادت ہے وہ سروت اجاز قادری صاحب سے جو ہے وہ رابطے میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی سطح پر اس حوالے سے کوئی جو ہے یعنی سیٹ لوگوں کا افراد کا تو گروپ جو ہے یہ الگ ہوا ہے ان سے جو ہے وہ اتحاد کیا اس کا تحریک لبیق کو کوئی فیدہ ملنے والا نہیں ہے اصل قوت اصل طاقت شہر کراچی کی وہ ہیں پاکستان سنی تحریک سربرا جنرل اہل سنی جناب سروت اجاز قادری صاحب تو میں دیکھتے ہیں کہ یہ چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی تو میرے خیال میں اگر سیٹ ایڈجیسٹ ہو جائے تو یہ دونوں پارٹی ہیں کراچی میں بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی ریپورٹ آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس